جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اپلیکیشنز آف جنیٹک ٹیکنالوجیز یعنی جتنی جنیٹک ٹیکنالوجیز ہیں ان کا ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ کریں گے کہ ویکسین ہارمون کہ ہم مختلف قسم کے ہارمون جو ہے وہ ویکسین کی فارمیں جو انجیکٹ کرتے ہیں بارڈی میں وہ ہم حاصل کر رہے ہیں مثال کے طور پہ آج کل ہم نے انسولین اسی طرح حاصل کر لی ہے انسولین کے ساتھ ساتھ یہ گروتھ ہارمون ہیں جو عام طور پہ اینیملز کی گروتھ ریٹ کو انکریز کرتے ہیں اور انسولین جو ہے خاص طور پر شوگر پیشنٹ کے لیے ہم نے حاصل کر لی ہے آج کل تو یہ بیکٹیریا سے ہم نے جین کی منپلیشن کے ذریعے جین کی انسرشن کے ذریعے ہم نے یہ پرادیکٹ حاصل کیے تو انہیں ہم ویکسین ہارمونز نام دیتے ہیں اسی طرح دوسرے جو ہیں یہ انٹرفیران ہیں یہ انٹرفیران ایسے کیمیکل ہیں ایسی پروٹین ہیں یہ پروٹین ہوتی ہیں جو کسی فارن نیوکلیک ایسڈ کو یعنی بہر سے جو ڈی این اے بارڈی میں داخل ہوگا ویرس وغیرہ کا تو یہ اس کو ڈسٹرائی کرتے ہیں انٹرفیران تو مطلب یہ ہوا کہ ہوسٹ کے سیل کے ڈی این اے کو فارن ڈی این اے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں تو انٹرفیران بھی آج کل ہم مختلف قسم کے آرگنیزم سے بیکٹیریا وغیرہ سے حاصل کر رہے ہیں اسی طرح ایمپرومنٹ آف دا جنیٹک سٹرینز یعنی ہم نے مختلف اقسام کے جو بیکٹیریا ہیں ان کی جو وریٹیز ہیں جو عام طور پر ٹائپس ہیں ان کو ہم نے جنیٹیکل بہتر کر لیا ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں میکسیمم مختلف قسم کی انٹی بیوٹیکس ہیں یا الکلائیڈز ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ان کی جین کے اندر تبدیلی کی ہے اسی طرح میں جین تھرپی کے حوالے سے بات کروں تو آپ دیکھیں بعض ڈیزیز جو ہیں وہ جین ڈیس آرڈر کی وجہ سے ہوتے ہیں جین کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں تو ہم کرتے کیا ہیں کہ ان جین کو جو ڈیفیکٹیو ہوتے ہیں ان کو ریپلیس کروا دیتے ہیں نارمل جین سے تو اس طرح جو جنیٹک ڈیس آرڈر ہے ان کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر مختلف قسم کی کلینیکل ٹریلز جاری ہیں جس کے ذریعے جی وراثتی بیماریوں کا علاج کیا جائے گا تو میتھڈ جو ہے وہ جین تھرپی ہے امپرویمنٹ آف دا کراپ ورائیٹیز دیکھیں ہم نے جو اگزیسٹنگ کراپس تھی ان ورائیٹیز کے اندر ہم نے امپرویمنٹ لائی ہے کہ ان کی پرڈکشن بہتر ہو اور اسی طرح انٹرڈکشن آف نیو ورائیٹیز بھی کیا گیا ہے کہ جو میکسیمم ییلڈ پیدا کرتے ہیں اسی طرح انٹرڈکشن آف نیٹروجن فکسنگ جین ہے دیکھیں یہ نیٹروجن فکسنگ جو بیکٹیریاں ہیں یہ لگیومنس پلانٹ کی روٹ کے ساتھ تو ویسے موجود ہوتے ہیں تو ہم جو نان لگیومنس پلانٹ ہیں ان کی روٹ میں بھی ہم بیکٹیریا کے مدد سے یہ جین ہم انسٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کے اندر جو ہے جو فرٹیلائزر وغیرہ ہیں ان کو فرٹیلائزر کی ان کو ضرورت نہ پڑے بلکہ نیٹروجن وہ خود ہی فکس کر لیں بلانٹ تو اس طرح سے ہم آزاد ہو جائیں گے مختلف قسم کی سپلائی آف فرٹیلائزر سے پرڈکشن آف ٹرانس جینک اینیمل دیکھیں آج کل ہم نے اینیمل کا جو جنوم چینج کر دیا ہے تو انہیں اینیمل کو ہم ٹرانس جینک کہتے ہیں اور یہ جو ٹرانس جینک اینیمل ہیں ان کو ہم بناتے کیسے ہیں کہ ان کا ایک فرٹیلائزر ایگ لے لیتے ہیں اور فرٹیلائزر ایگ کے اندر مایکرو انجیکشن سے جی چھوٹے انجیکشن کے ذریعے ہم ڈیزائر جین ڈال دیتے ہیں تو اب یہ جو زائیگوٹ ہے جو آلٹرڈ ہو چکا ہے تبدیل ہو چکا ہے جس کے جین ہم نے تبدیل کر لی ہیں اب اس کو دوبارہ فیمیل کے وام یعنی یوٹریس میں لے جائیں گے اب یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اسی طرح کی پرائڈکٹ دے گا ہم نے جیسے جین ڈالے ہوئے ہیں اسی طرح یہ پرائڈکٹ ہمیں زیادہ تر ملک سے ہی حاصل ہوں گے اچھا بھئی فارماسوٹیکل جو پرائڈکٹس ہیں مختلف قسم کی عدویات میں استعمال ہونے والی جو پرائڈکٹس ہیں وہ آج کل ہم بیکٹیریا پلانٹ یا اینیمل سے ہم حاصل کر رہے ہیں مثلا انٹی تھرمبنز ہیں کلوٹنگ فیکٹرز ہیں تو اس طرح سے مختلف ڈیزیززز کا ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں انہی پرائڈکٹ کے ذریعے ہاں ریگولیشن آف جین بھی ہے کہ ایسے جین جنہوں نے عام طور پر جین بیٹر ہوتے ہیں لیکن ان کا ایکسپریشنز نہیں ہو رہا تو ہم میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ ان جین کا ایکسپریشن کرایا جائے ان کو ریگولیٹ کرایا جائے تاکہ ہمیں جو پرائڈکٹ ہیں ایک تو میکسیمم حاصل ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ جو اچھے کریکٹرز ہیں ان کا بھی انٹرڈکشن ہو تاکہ وہ بھی اپنا اظہار کر سکیں آگے پریکٹیکل اپلیکیشن آف جینیٹک انجیننگ ہے کہ ہم اس کو جینیٹک انجیننگ کو پریکٹیکلی کہاں کہاں اپلائی کرتے ہیں دیکھیں پہلی ہم بات کریں گے جی پیسٹ رزیسٹنس دیکھیں آج کل ہم پلانٹ کے اندر ایسے جین ڈال دی ہیں جس سے وہ پیسٹ رزیسٹنس بن چکے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان پر جو مختلف قسم کے انسیکٹس ہیں یا مختلف قسم کے اور آرگنیزم ہیں ان کا ایفیکٹ نہیں ہوگا کیوں کہ پلانٹ ٹاکسک میٹیریل پروڈیوس کریں گے اور یہ جو ٹاکسک میٹیریل ہیں یہ جب پروڈیوس کریں گے تو پیسٹ ان کے قریب ہی نہیں آئیں گے تو اس طرح پلانٹ جو ہے وہ پیسٹ رزیسٹنس بن جائیں گے پلانٹ کو ہم جی ہربی سائٹ رزیسٹنس بھی بنا رہے ہیں جی ہربی سائٹ رزیسٹنس کے مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم سپریہ کرتے ہیں ہربی سائٹ کو مارنے کے لیے ہرب کو مارنے کے لیے انہیں ہربی سائٹ کہتے ہیں تو کراپس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا ہربی سائٹ کا کیوں کہ وہ پلانٹ ہم نے رزیسٹ بنا لیے اور جو ویڈز ہیں وہ ڈسٹائے ہو جائیں گے تو یہ ہربی سائٹ رزیسٹنس کی ٹیکنالوجی ہے اسی طرح improvement of the nutrient content کہ پلانٹ کے اندر جو nutrient ہیں ان کو ہم نے بہتر بنایا ہے کہ اب وہ maximum production دے رہے ہیں چاہے protein کے حوالے سے ہے چاہے carbohydrate کے حوالے سے ہے چاہے lipid کے حوالے سے ہے تو maximum production ہمیں حاصل ہو رہی ہے اسی طرح ہم increase کر رہے ہیں production increase in plant دیکھیں ہم نے ایسے پلانٹ اب transgenic crop کو introduce کر رہے ہیں ایسے پلانٹ introduce کر رہے ہیں جن کی production rate پہلے سے کہیں better ہے تو اس طرح سے جو دنیا میں population increase ہو لیے ریپیڈلی تاکہ اس کی demand کو پورا کیا جا سکے اچھا اسی طرح green revolution کی بات کرتے ہیں دیکھیں جو 1960s والی دہائی تھی 1960s والی اس کو green revolution کا year نام دیا گیا کیوں کہ اس میں مختلف طرح کی کوششیں کی گئیں کہ جو transgenic crops ہیں ان کو cultivate کرائی جا سکے شروع میں 1999 میں 70 million acre پہ جی transgenic crops cultivate کرائی گئیں اور expect یہی کیا گیا کہ اگلے پانچ سال میں یہ رقبہ جو ہے مزید جی 3 time increase ہو جائے گا اور یہ جو transgenic crops ہیں ان کی production better ہوتی ہے تاکہ بڑھتی ہوئی پاپولیشن کو جی فوڈ کی سپلائی ملے وجہ کیونکہ ہمارا جو پر کیپٹا ہے وہ decrease ہو رہا ہے پر کیپٹا کا مطلب ہوتا ہے پاپولیشن جی divided by production کہ ہماری پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے اور production کم ہے تو پر کیپٹا جی کیا ہو رہا ہے شاہ بس کم ہو رہا ہے تو transgenic crops ہم جب grow کرائیں گے تو اس سے پر کیپٹا یعنی ہماری production بڑھ جائے گے پر کیپٹا کو ہم increase کر لیں گے اسی طرح ہم نے جی alteration کی ہے stomata کے اندر دیکھیں پلانٹ کے stomata میں اس طرح alteration کی ہے کہ وہ maximum exchange of gases کریں with minimum loss of water کہ gases exchange جتنے زیادہ ہوں گے لازم بات ہے اتنی کاربنی سے زیادہ آئے گی اور اتنی food material جو ہیں وہ زیادہ بنیں گے اسی طرح ہم نے جو ribolose bisphosphate enzyme ہے یعنی کارباکسی لیس جو kelvin cycle میں حصہ لیتا ہے اس enzyme کی efficiency کو بڑھایا گیا کیوں؟ تاکہ یہ maximum carbon dioxide کو fix کر کے کاربو hydrate بنائے اسی طرح پلانٹ کے اندر جی c4 cycle introduce کرائے جا رہے ہیں یہ جو kelvin cycle ہے یہ c3 cycle ہوتا ہے کہ ان میں پہلا پہلا بننے والا جو compound ہے وہ کاربن 3 والا ہوتا ہے glycerally height 3 phosphate لیکن یہاں جو c4 plant ہے ان میں جی پہلا پہلا بننے والا جو پرادیکٹ ہے ملیٹ یعنی 4 کاربن والا ہوتا ہے تو c4 cycle میں maximum carbon dioxide کے fixation ہوتی ہے اور اسی وجہ سے آپ سیندانوں کے کوشش ہے کہ یہ c4 cycle crops کے اندر introduce کرائے جائے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ rice جو plant ہے ان کے اندر یہ c4 cycle introduce کرائے جائے اسی طرح single gene transfer بھی ہے کہ آج کال ہم ایک جین کو plant کے اندر منتقل کرتے ہیں اور جس سے وہ desire product بننے شروع ہو جاتی ہے جیسے انہوں نے mouse air classic weed ہے اس کے اندر انہوں نے bio degradable plastic یعنی ایسی plastic جس کی توڑ پھوڑ بھی ہو سکتی ہے bio degradable plastic بنانا اس نے شروع کر دیا یہ single gene transfer کی وجہ سے اسی طرح مختلف قسم کے جو human products ہیں وہ بھی ہم plant سے حاصل کروا رہے ہیں مثلا انٹی باڈیز ہیں جی انٹی باڈیز ہیں اور یہ انٹی باڈیز ہم soya bean یا corn وغیرہ سے حاصل کر رہے ہیں اور یہ جو انٹی باڈیز ہیں یہ ہم tumor کو indication tumor کو identification کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اور soya bean سے جو انٹی باڈیز بنائے جاتے ہیں وہ janital herpes جنسی بیماری ہے اس کا treatment کیا جاتا ہے یہ جو انٹی باٹیکس ہوتے ہیں ایک تو inexpensive ہیں یعنی مہنگے نہیں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ contaminated نہیں ہوتے یہ alooda نہیں ہوتے اس کے بعد میں بات کرنے والا ہوں کہ یہ تو ساری positive application تھی کیا کوئی اس کا negative role بھی ہے genetic technologies کا کیا اس میں کیوئے harmful effect بھی ہیں ہاں زیادہ تو ابھی harmful effect نہیں ہے لیکن آگے چل کے شاید زیادہ عام طور پر اس کے effect سامنے آئے دیکھیں کچھ effect ان میں سے ایک pollution کے حوالے سے ہے کہ جب دیکھیں plant کے اندر ہم toxic material produce کرنے والا gene ڈال دیں گے تو وہ soil کے اندر ساری toxicity produce کرے گا اور خاص طور پر ان کے plant کے سارے حصوں میں toxic material موجود ہوں گے خاص طور پولن پر اور یہ پولن جب دوسرے plant پر گریں گے تو ان کے اندر بھی toxicity produce کریں گے جہاں جائیں گے یا سائل کے اندر ہوں گے تو وہاں toxicity produce کریں گے تو اس سے main toxicity کا جو مسئلہ ہے یہ عام طور پر سامنے آتا ہے دوسرا ہے کہ ہم weeds کو مارنے کے لیے مختلف قسم کے plant کو تو ہم نے عام طور پر herbicide resistance بنا دیا ہے تاکہ weeds side کا ان پر effect نہ ہو تو لازمی بات ہے weeds پر تو effect ہوگا تو weeds کی eradication ہو رہی ہے یعنی یہ ختم ہو رہے ہیں تو جب weeds ختم ہو جائیں گی تو اس سے ہمیں جو valuable مختلف قسم کے products ہیں جو medicine میں use ہوتے ہیں اور weeds سے حاصل کر جاتے ہیں تو ہم ان سے بھی محروم ہو جائیں گے اسی طرح ہماری جو bio diversity ہے یعنی number and variety of species چیز وہ ختم ہو جائے گی جب ہم weeds کو ختم کرائیں گے تو اس سے bio diversity جو ہے وہ reduce ہو جائے گی یہ چند effect تھے جی genetic engineering کے harmful effect تھے اس کا مطلب ہے کہ maximum اس کے فیدے ہیں اور minimum جو ہے اس کے نقصان بھی ہیں اللہ حافظ نہیں ہے جو مثائے جو ، پھونے